ان کے لب رنگی کی تھی 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 جس نے سبھی کا ایک ویڈیو میں بیان کرنا تو آسان نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ قربانی آخر واجب کس پر ہے تو اس کے لیے صاحب نصاب ہونا یعنی وہی نصاب جو زکاة کے لیے ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اتنی رقم جس شخص کے پاس ہے قربانی کے دنوں میں اگر یہ پائی جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کیا قربانی مرد کے لیے ہوگی یا عورت کے لیے تو دیکھیں مال کے اوپر قربانی ہوتی ہے اگر یہ مال مرد کے پاس ہے تو مرد پہ بھی قربانی واجب ہے اور عورت کے پاس ہے تو عورت پہ بھی قربانی واجب ہے کچھ اسلامی بہنے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیور تو ہے لیکن یہ ہمارے پاس نگت پیسہ نہیں ہے یعنی نگت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں قربانی کرانی ہوگی جی ہاں قربانی کرانی ہوگی جس زیور کا آپ ذکر کرتی ہیں کہ وہ استعمال کا ذکر ہے تو استعمال کے ذکر پر بھی قربانی واجب ہے اب اگر یہ کہ مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں ادھار لے کر بھی قربانی کروانی پڑے گی اور اگر ادھار نہیں لینا چاہتے تو پھر اپنے زیور میں سے کچھ بیچ کر قربانی کرائیں یا آپ کی طرف سے آپ کے افراد میں سے یعنی گھر کے افراد میں سے کوئی اور قربانی کرائیں جیسے شوہر یا والد وغیرہ تو بھی آپ کے سر سے قربانی ادا ہو جائے گی مگر اگر زیور پہننے کے استعمال کرنے کے ہیں اور کیش نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی قربانی ہوگی اچھا بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی قربانی کے لائک سونا چاندی تو گھر میں موجود ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا تو کیا کرز لے کے قربانی کرائیں جی ہاں اگر پیسہ نہیں ہے سونا چاندی موجود ہے اور یہ مال آپ کا نساب تک ہے یعنی اتنے مال تک ہے جس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے ساڑھے باونتولہ چاندی ہے اس سے زیادہ رقم ہے کرز وغیرہ ہٹا کے اور کیش پیسہ نہیں ہے کہ جانور خریدہ جا سکے تو ایسی صورت میں بھی قربانی آپ پر کرانی ہوگی چاہیں تو آپ ادھار لے کر یا کرز لے کر قربانی کروائیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ حقیقے کا حصہ قربانی کے اندر لیا جا سکتا ہے یعنی قربانی کا جانور ہے تو اس میں قربانی کے جانور میں حقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے تو جو جانور قربانی کا ہے اس میں سات حصے جو لیے جاتے ہیں بڑے جانور میں تو اس میں اقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی ایک حصہ اقیقے کا ڈالے ہو چھے لوگ اس میں قربانی کے ہوں تو وہ بھی معاملہ درست ہے اور اگر پانچ قربانی کے دو اقیقے کا ہو تو یہ معاملہ بھی درست ہے یعنی اس جانور میں اقیقے کا حصہ اور قربانی کے حصہ دونوں کو ملایا جا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اقیقے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارا اقیقہ ہوا ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں کہ ہم کو قربانی کرانی چاہیے تو اقیقے کا قربانی سے آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ نفلی مستحب چیز ہے اور یہ الگ ایک فرض چیز ہے لہذا اگر کسی شخص کا اقیقہ نہیں ہوا ایسی صورت میں اس کا قربانی واجب ہو گئی تو اس کو قربانی کروانا پڑے گی یہ ضروری نہیں ہے ان نالوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بھی ہے کہ اگر پہلے اقیقہ ہوگا اس کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے بلکل بات لے اگر کوئی اس نیت سے کہ پہلے میرا اقیقہ ہونا ضروری ہے اس لئے میں قربانی بات میں کروں گا پہلے اقیقہ کروں تو وہ شخص گناہگار ہوگا قربانی کے ترک کرنے کی وجہ سے اور اگر وہ چاہتا ہے بڑے جانور میں اپنے اقیقے کا حصہ بھی لے لے اور قربانی کا حصہ بھی لے لے تو یہ صورت درست ہے دونوں کام ہو جائیں گے لیکن بینہ اقیقے والے کی قربانی ہو جائے گی اس سے آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر والد کی نام کی قربانی گھر میں نہیں ہوئی تو کیا ہم بچے اپنے نام کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا قائدہ میں نے ابھی بیان کیا کہ قربانی کا لینا دینا والد چھوٹے بڑے سے نہیں ہے بلکہ قربانی کا تعلق مال کے ساتھ ہے اگر بیٹے کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکاة اور قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کے اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی بلکل بیکار کی چیز ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنے نام کی تو کرے گا ہی لیکن اس پہ اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے والدین کے نام سے اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یعنی والد کے نام سے قربانی بھی کر لے اپنے نام سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نام کی قربانی جو فرض ہو چکے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا اگرچہ والد کے نام کی قربانی نہ ہو تو بہت سارے لوگ جو یہ ذہنوں میں اپنے خیال بیٹھاتے ہیں کہ جو پہلی قربانی ہوتی ہے گھر میں وہ بڑے کے نام سے ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے اچھا اس میں ایک سوال جو زیادہ تر اور بھی پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک سال کوئی شخص اپنے نام کی قربانی کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پچھلے سال ہو گئی تھی اب اس سال اس کے نام کی قربانی ہے اگلے سال اس کے قربانی ہے اس سے پچھلے پاپا کے نام کی ہو گئی تھی تو اب بہن کے نام کی ہو نہیں اب بھائی کے نام کی اس طرح سے بھی لوگوں کے اندر ایک ریواز چلتا ہے کہ وہ ایک ایک سال سب کے نام کی قربانی کو ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نہیں تو اس میں احتیاط کی چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی ایک شخص پر قربانی فرض ہے اور اس نے اپنے نام کی قربانی تو اس سال تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور اگلے سال اگر اس پہ پھر سے قربانی فرض ہے اور اس نے اپنے نام کی نہ کروا گئے گھر میں کسی اور کے نام کی کروای تو ایسی صورت میں وہ شخص گناہ گار ہوگا اور جن کے نام کی کرائی گئی ہے ان کے نام کی وہ نفل قربانی ہو جائے گی تو یہ ایک سب سے غلط چیز لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہے کہ سال در سال سامنے والے بندے کو چینج کر کے قربانی کراتے ہیں کہ اس سال اس کی ہو گئی تو اگلے سال دوسرے کے نام کی کراتے ہیں یہی گھر میں بڑوں کا رواز ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے اولادوں کے نام کی قربانی اس طرح کراتے ہیں کہ اس سال اگر بڑے بیٹے کی کرا دی تو اگلے سال پہ چھوٹے بیٹے کی پھر اس سے اگلے سال چھوٹے بیٹے کی یا اس سے اگلے سال چھوٹی بیٹی کی اس طرح سیریل وائز وہ قربانی کرواتے ہیں یہ طریقے کار بالکل غلط ہے جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کو قربانی پڑے گی اگر کوئی ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس پہ ہر سال قربانی واجب ہے تو پھر وہ اپنے ہر سال اپنے واجب کو ہی ادا کرے گا یعنی ہر سال وہ اپنے نام کی ہی قربانی کرائے گا یہ شریعت میں اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے کہ اس سال تمہاری ہوئی تو اگلے دوسرے سال میں فیملی کے دوسرے میں امرکی ہوگی اور نہ اس سے کوئی تعلق کے والد کی نہیں ہوئی تو آپ کی نہیں ہو سکتی کہ پہلے والد کے نام کی کرانی ہوگی پہلے بڑے کی جس کے مال کا جو مالی کے اس کی کرانی ہوگی اگر بالفرص کوئی چاہتا ہے کہ پہلے بڑے کے نام کی ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں سے پہلے جو رقم اس کے پاس ہے وہ اپنے رقم کا مالک جو ہے کسی اور کو بنا دے جس کے نام کی وہ قربانی کروانا چاہتا ہے مثال کے دور پر اگر وہ اپنے مال کو یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے اپنے والد کو دے گے مالی کر دے گے یہ مال تمہارا ہے اب جب قربانی کی دن آئیں گے تو مالک والد ہوں گے تو پھر قربانی والد کے اوپر واجب ہوگی تو ایسی صورت میں اگر والد اپنے نام سے کروائیں گے تو ایسی صورت میں قربانی صحیح ہے یعنی قربانی کی دنوں سے پہلے وہ مال کا مالک کسی دوسرے کو کر دے گا تو قربانی ان کے اوپر واجب ہوگی لیکن اگر یہ مال خود اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں قربانی اس پہ واجب ہوگی والد پہ واجب نہیں ہوگی اس میں ایک چیز اور پوچھتے ہیں کہ ہم عیسال سواب کے لیے بھی قربانی کرا سکتے ہیں یعنی کسی جانور مگر حصہ لینا چاہے غوث آزم کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر اپنے پیر و مرشد کا اپنے گھر میں کسی مرہوم کا اگر عیسال سواب کے لیے حصہ لینا چاہے تو ان کے نام کی قربانی ہو جائے گی تو ہاں عیسال سواب کے لیے مرہوم کے نام کی بھی قربانی ہو سکتی ہے مثلا اگر کوئی آپ کے گھر سے وفات کر گیا اور آپ ان کو سواب پہنچانے کے لیے ان کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں اتنی گنجائش ہے تو ان کے نام کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر چاہیں تو حصہ لینا چاہیں تو ان کے نام کا حصہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ سواب ان کو پہنچے تو یہ ان کے نام کی قربانی کرنا مرہوم کے نام کی بلکل جائز ہے بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے نام سے بھی جانور کو زبا کیا اور امت وہ بھی تھی کہ جو پہلے وفات کر چکی تھی تو یہ ثواب ان کے لئے بھی تھا اور آئندہ آنے والوں کے لئے بھی تھا لہٰذا کسی مرہوم کے نام سے قربانی کرنا یہ بالکل درست ہے